بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولے اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر محمد انوار کیانی ہے ایم ایک کنسلٹرٹن ان ٹرومین اوٹھوپیڈکس اور ایم ایم سپیشلسٹ ان سپورٹس انجری مینجمنٹ میری ٹریننگ ساری ایوکی سے ہوئی ہے آفٹر سیونٹین ایئرز آئی ریٹرن ٹو پاکستان میں نے ایف آر سی ایس ٹرومین اوٹھوپیڈکس میں کیا ہے ایوکی سے اور ماسٹرز ان اوٹھوپیڈکس اور فیلوشپ ان یورپین بورڈ آف اوٹھوپیڈکس ان ٹرومیٹالوجی آج ہم بات کریں گے کہ آرثرائٹس کی منجمنٹ کیسے ہونی چاہیے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے جیسا کہ آپ کو کبھی جب جوڑوں میں درد ہوتا ہے جیسے نی پین کی مثال لے لیں یا ہپ پین ہوتا ہے یا شورڈر پین ہوتا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی ایک جوڑ کی مثال لے لیتے ہیں جیسے نی جوائنٹ ہوتا ہے تو نی جوائنٹ میں کافی امپورٹنٹ سٹرکچرز ہوتے ہیں جیسے منسکس ہوتا ہے جس کا کام شاک ابزارب کرنا ہوتا ہے جیسے کارٹلیج ہے کارٹلیج جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے لوڈنگ اور ان لوڈنگ جوائنٹ کے لیے اور سمودھ مومنٹس کے لیے اور اس کے علاوہ اس میں ایلیمنٹ آف لبریکیشن آف جوائنٹ بھی ہے تو اگر یہ سارے میکنزمز میں کوئی بھی پرابلم آ رہی ہو کوئی انجری آئی ہو یا with the passage of time آپ کے جو جوڑ میں درد ہو رہا ہو تو آپ کو اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے تو پہلے تو میں بات کروں گا کہ کوئی بھی جوڑ ہو تو اس کی ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں اگر آپ بات کرنے تو فرسٹ اف آل آپ کو ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے ایکسرسائز ریگارڈنگ اگر نی جوائنٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو نی کی جو فلیکشن ایکسٹینشن جیسے اس کو دورہ کرنا سیدھا کرنا اور اس کے علاوہ جو اس کی گرد مسلز ہیں جو کارڈیسپس مسل ہوتے ہیں سامنے کے مسلز جو اور پیچھے کے مسلز جو ہیمسٹرنگ مسلز ہوتے ہیں اگر ان کی سٹرنٹنگ کریں گے تو آپ کے نی فنکشن بہت بہتر ہوں گے اور آپ کے نی کا درد چلا جائے گا اس کے علاوہ لگمنٹس ہوتے ہیں دونوں سائٹ پر لگمنٹس ہوتے ہیں اور نی کے سینٹر میں بھی انسائیڈ دا جوائنٹ جو لگمنٹ ہوتے ہیں انٹیر اور پوسٹیر کروشیٹ لگمنٹ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے نی کی سٹیبلیٹی کے لیے کہ آپ جیسے سیڑھیوں اوپر چڑھیں یا نیچے آئیں تو کبھی گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو اس کی وجہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہ ہو اور اگر آپ سپورٹس پرسن ہیں تو اس میں جو ہے لگمنٹ کی انجری پارشل ٹیئر ہو سکتا ہے یا منسکل ٹیئر ہو سکتا ہے جو کہ ارلی سٹیجز میں جن کو ہم آرسکوپیکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ صرف کی ہول سرجری سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں جائے وہ نیچ جوائنٹ ہو یا وہ شولڈر جوائنٹ ہو اس طرح شولڈر جوائنٹ کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو سپورٹس ریلیٹڈ انجریز ہوتی ہیں ایمپنجمنٹ ہوتی ہے ایتلیٹس میں اور اس کے علاوہ جو بائسپس تینڈن کا تینڈنائٹس ہوتا ہے جو کافی پینفل رہتا ہے اور پیشنٹس کو شولڈر پین ہوتا ہے اس کے علاوہ روٹیٹر کف جو ایک گروپ آف مسلز ہے جو کہ شولڈر جوائنٹ کو سٹیبل کرنے میں جن کا میجر رول ہوتا ہے اور ان کا تینڈنائٹس ہو سکتا ہے اس میں جو جہاں پہ ان کی انسرشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں شولڈر کے اوپر والے اسے میں وہاں پہ اس کی کیلسفیکیشن ہو جاتی ہے جو سمٹائمز بڑی پینفل ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے اور کافی کالٹی آف لائف جو ہے پیشنٹ کی افیکٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو امپورٹن کنڈیشن ڈیابیٹکس میں یا میڈل ایج لوگوں میں ہوتی ہے جو کہ ایکسرسائز نہیں کرتے تو فروزن شولڈر ہو سکتا ہے فروزن شولڈر میں یہ ہوتا ہے کہ جو کیپسول ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جوائنٹس کو ایسا بنایا ہے کہ آل دی جوائنٹس آل دی جوائنٹس آل دی کانٹریکٹ کر جائے گا تو اس کی موومنٹ میں ریسٹریکشن آ جائے گی تو اس کو ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں ایڈہیسیف کیپسولائٹس کہتے ہیں جو کہ کیپسول کو کافی کانٹریکٹ کر دیتا ہے اور کافی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا علاج ممکن ہے تو فروزن شولڈر کے اگر بات کریں تو اس میں بیسیکلی یو نیڈ تو ہیب گوڈ ایکٹیو لائف سٹائل اس کو پیونٹ کرنے کے لیے اگر ہو جائے تو انیشلی فیزیو تھراپی کرتے ہیں اور اگر یہ ریزسٹنٹ ہو تو میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اس میں آسٹرسکوپیکلی جو کیپسولر ریلیز ہوتی ہے وہ بڑی بینیفیشل ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے تو اسی طرح اگر روٹیٹر کاف ٹیرز ویرا ہوتے ہیں تو ان کو بھی کی ہول کیمرے سے جسے ہم آسٹرسکوپیکلی کہتے ہیں بار وقت تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کو بھی ہم اس کی یا تو ٹین آٹمی کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم ریموو کر دیں یا اس کا بائسپ سٹینو ڈی سیز ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اس ٹینڈن کو وہاں سے کٹ کے آم کے اوپر والے حصے میں وہاں پہ اس کو دوبارہ سٹچ کر دیں تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سپورٹس میں اور ینگ پیپل میں ہوتی ہیں آرثرائٹس کی آج میں بات کروں گا کہ ٹریٹمنٹ اصل میں جو جو جوئنٹ ریپلیسمنٹ سیجری ہے وہ ہے کیا تو جوئنٹ ریپلیسمنٹ سیجری جب انڈ سٹیج آرثرائٹس ہوتا ہے تو اس کے لیے ریکوائیڈ چاہیے ہوتی ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اگر میں مثال دوں نی کی تو جو میں نے ٹریننگ کی ہے کلینیکل فیلشپ کی ہیں نی میں یوکے میں اس کے لحاظ سے ڈیفرنٹ آپشنز ہوتی ہیں اگر کسی کا جوڑ کا ایک سائیڈ والا حصہ جیسے اندر والا حصہ ہوتا ہے جو کہ میڈیل سائیڈ ہم اسے کہتے ہیں اگر صرف وہ خراب ہے تو اس کے لیے میں پارشل نی ریپلیسمنٹ کر دیتا ہوں صرف اسی سائیڈ کو تبدیل کرتا ہوں اور اگر دونوں سائیڈ خراب ہیں یا پیٹلو فیمرل جیسے سامنے فرنٹ پہ جو نی کیپ ہوتی ہے جس کو ہم پیٹلہ کہتے ہیں اگر وہ خراب ہے تو پھر ہم ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں جس میں پورا جوڑ تبدیل کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ کچھ میرے پیشنٹس بھی مجھ سے یہ کوسٹنس کرتے ہیں کہ جی ان کے کسی جاننے والے کو ان کا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو اس طرح کا ریلیف نہیں ملا تو میں انہیں یہی کہوں گا دیکھی جائے ورلڈ وائیڈ جو میں اگر یوکے کے جو نمبرز کوٹ کروں تو نائنٹی فائف پرسنٹ اف تھی پیپل دیار ہیپی ویڈ اس جاننٹ ریپلیسمنٹ اور اس میں ہم کافی خیرفل ہوکے سب سے پہلے تو میریڈ ریسیکشن کرتے ہیں جو فیمر ہے اس کی جو ڈیزیز پارٹ فیمر کا اور ٹی بیا کا ہے وہ خاص انگل سے کٹا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو دونوں سائیڈ پر لیگمنٹس ہوتے ہیں تو ان لیگمنٹس کو اور جو سوفٹ ٹیشیو ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے تو اگر کوئی بندہ اس میں ایکسپرٹ نہیں ہے اور وہ یہ سرجری کرتا ہے تو اس کے مسائل ہو سکتے ہیں نی پین فل رہ سکتا ہے تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں تو اس لیے میرا مشرعہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کسی اس طرح کے ڈسیئن کے لیے کہ آپ کوئی میجر جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری کرانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی انفیکٹ میجر آپریشن کرانا چاہتے ہیں تو میک شور کہ آپ سپیشلسٹ کے پاس جائیں جن کی پراپر ٹرینی اچھا تو اب میں بات کرتا ہوں ہپ جوائنٹ کے بارے میں جیسے کولے کا آرثرائٹس اور جو ینگ ایڈلٹ ہپس ہیں جو ایتلیٹس ہیں تو میں کیمرے سے ان کی جو پیتھولوجیز ہیں خاص طور پر جیسے امپنجمنٹ ہو سکتی ہے اور لیبرل ٹیرز ہوتے ہیں اور کیم بم جیسے ہڈڈی کا اوبار سا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ہپ کافی پینفول رہتی ہیں تو میں اس کا بھی آسروسکوپی سے کی ہول سیجری سے کیمرے سے علاج کر سکتا ہوں اور شولڈر میں میں ایکسٹینسیو ٹریننگ کی ہے میرے جو یوکے کے منٹر ہیں اور میں نے شولڈر ریپلیسمنٹ میں عبور حاصل کیا ہے تو شولڈر ریپلیسمنٹ سے پہلے کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کی کافی خراب ہے اور وہ پین میں ہیں اور ان کی فنکشنز بہت پور ہیں تو یہ ایک آپریشن ہے جو ان کے لیے ہوتا ہے تو شولڈر ریپلیسمنٹ کے لیے بھی کچھ ایمپورٹنٹ جیسے نی ریپلیسمنٹ کا ہوتا ہے اس میں بھی ایمپورٹنٹ ٹیکنیک ہوتی ہے اس کے جو پروستیس ڈالے جاتے ہیں خاص طریقے سے ڈالے جاتے ہیں تو اگین جس چیز میں جو سپیشل اسی کو کرنا چاہیے اور اس کا ریزرٹ پی پیشنگ میں اسی طرح بہتر آئے گا میں نے پاکستان موو بیک ہوا ہوں میں اگست 2020 سے اپنی ہاں پریکٹس سٹارٹ کی ہے اور میں میکس ہوسپیٹل جی ایٹ کو جو کیا ہے آگست سے اور میری ٹائم یہاں پہ 5 پی ایم تو 7 تر پی ایم ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے مجھے کنسلٹ کرنا ہو تو آپ میں پیشنگ پیشنگ میں پیشنگ بہتر 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 مجھے بہتر شکریہ بہتر بہتر دیم اور اگر بہتر ڈنی بہتر 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 کی بہتر شکریہ کسو بہتر 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 موسیقی موسیقی